آٹھا غریب عوام کی پاہن سے دور ہونے لگا بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ایک سو پچاس سے دو سو روپے تک کا اضافہ مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستائیس سو روپے تک فروخت ہونے لگا ہے آپ کو بتا رہے ہیں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ایک سو پچاس سے دو سو روپے تک اضافہ ہو چکا ہے مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستائیس سو روپے تک فروخت ہونے لگا ہے مزید جانیں گے آشر اشفاق سینجی آشر بتائیے گا جی بالکل ڈیرہ غازی خان میں بھی آٹے کا جو گوران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے مارکیٹوں میں آٹے کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آج کی ہم بات کریں تو مارکیٹ میں آٹا ساڑھے چھپیس سو سے ستائیس سو روپے تک بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ مارکیٹ میں فروغت ہو رہا ہے فلور ملز اسوسییشن کے وائس پریزیڈنٹ ہے سردار خریر رحمان لغاری صاحب سر کیا کہنا چاہیں گے آپ پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہے فلور ملز اسوسییشن کے کیا صورتحال ہے مارکیٹوں میں آٹے کی اتنا ریٹس اتنا زیادہ ہو چکے ہیں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آخر کیا وجہ اس کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹے میں جو اضافہ ہے آٹے کے ریٹ میں اس میں بیسے گلی گندم جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے یہ ہماری اسوسییشن بارہار مرتبہ کہہ چکی ہے کہ جو ریلیز پالیسی ہے وہ جاری کریں لیکن گورنمنٹ میرے خیال میں ابھی ٹاس سے مس نہیں ہو رہی ویسے ہمیشہ ستمبر اکتوبر میں جو نا ریلیز پالیسی آ جاتی ہے یہ نومبر شروع ہو چکا ہے بلکہ ابھی تک یہاں تک کوئی نہیں غریب لوگوں کے لیے آٹا خریدنا اتنا مہنگا ہے اتنی مہنگئی کی حالات ہیں کہ ان کا ویسے جینا میرے خیال میں حرام ہے گورنمنٹ کو چاہیے جلدہ جلدہ ریلیز پالیسی کا اعلان کریں تاکہ غریب لوگوں کو سستہ آٹا جو ہے نا مارکیٹو میں وہ یہ سارا ہے ریلیز پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اب تک مارکیٹو میں جو گندم کریٹ ہے وہ بھی بڑھ چکے ہیں جبکہ آٹے کی جو قیمت ہے پربوری کے پیچھے اس میں بھی اضافہ ہو چکے ہیں جس پر شہری بھی خاصے پریشان ہیں جبکہ فلور ملز اسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ ریلیز پالیسی اگر جاری کر دی جاتی تو اس حد تک نوبت نہ آتی مارکیٹو میں آٹے کے حوالے سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جبکہ فلور ملز اسوسیشن کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جنب سے گندم کی ریلیز پالیسی جاری کر دی جائے تو آٹے کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے جی جی بہت شکریہ آسر